امیدھیم بھوجنم تامس پریم اب تامسی آدمی کا رجوگن کا نیچہ حصائی تامس ہے تھوڑا بید پڑے گا تامسی بھوجن کے بارے میں بھگوان کہتے ہیں یا تیامم جو جس کے اوپر یام یام کہتے ہیں پرانے جو ٹائم فیکٹرز تھے ان میں یہ آٹھ یام ہوتی تھی آٹھ یام چونسٹ گھڑی یام کو پرہر بھی کہا ہے اشت پرہر چونسٹ گھڑی آٹھ پرہر میں چونسٹ گھڑی ہوا کرتی تھی پرانی بھاشا میں تو ایک پرہر تین گھنٹے کا ہوتا ہے ایس چونسٹ گھنٹے کاؤنٹ ہوئے ہیں دن اور رات کے تو یام یا کہا یا تیامم جس کے اوپر تین گھنٹے سے پہلے بنایا ہوا بھوجن ہے تین گھنٹے بعد کھایا جا رہا ہے وہ تموگون ہے تموگونی بودھی دے گا تموگونی وکاس کرے گا تمہارا تین گھنٹے پہلے بنایا ہوا بھوجن ایک یہاں پر وشیس چھوٹ دیئے بڑے مہاپورسوں نے کہ جو بھگوان کو ارپن کیا ہوا بھگوان کو جو بھوجن کو ارپن کر دیا ہے وہ پرشاد روپ میں جو بھوجن ہے وہ چاہے بارے گھنٹے کا بھی تھنڈا ہو تو بھی وہ آپ کو شدھ بودھی دے گا بھگوان کو جو بھوجن ارپن ہی نہیں ہوا اور تین گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے پرانہ ہے وہ تموگونی بھوجن کہلا ہے یا تیام ہم جس کے اوپر ایک یام ایک پرہر گجر گیا مالو صبح تیار کیا بھوجن دس بجے اور ابھی چار بج گئے وہ بھوجن آپ کو ستوگونی بدھی نہیں دے گا تاجہ بھوجن ہونا چاہیے تین گھنٹے کی بیتر بیتر کیا جانے والا بھوجن ہونا چاہیے اس لیے تو لوگ گرم گرم بھوجن کھاتے ہیں تاجہ بھوجن جو ابھی ابھی بنایا ہے اس کا مہت تو ادھک ہے اور جو باسی پڑا ہے یا تیام ہم ہے وہ بھوجن جو ہے تموگونی رجوگونی بدھی دے گا یا تیام ہم جس میں ٹیشٹ نہیں ہے ٹیشٹ لیس ہے سوادشت نہیں ہے وہ بھوجن بھی آپ کو تموگونی بدھی دے گا ادھر ستوگونی بھوجن ہو گیا ہے رس یکتہ رسہ رشیہ رشیہ نی رس یکتہ جو رس یکتہ ہیں جوس یہ جوس جس کے اندر بھرا ہے رس یعنی سواد رس کیا ہے سواد ٹیشٹ ہی ادھر کہا ہے جو ٹیشٹ نہیں ہے جس بھوجن میں ٹیشٹ نہیں ہے سواد نہیں ہے وہ تموگونی ہے یا تیام ہم گت رسم پوٹی پریو ستم چھہیت پوٹی یعنی باسی بھوجن باسا ہو گیا ہے باس مارنے لگ گئی ہے پریو ستم درگند پھیل گئی ہے اچھشٹم چاپی میر اچھشٹ یعنی جھونٹا آپ نے بھوجن کیا اور جو بچ گیا اس کو باندھ کے پیکر کے رکھ دیا پھر دوبارہ دو چار چھ گھنٹے میں اسی کو اٹھا کے کھایا یہ اچھشٹم یا کسی نے جھونٹا چھوڑ دیا اس کو آپ نے پیک کر کے رکھ دیا یا اس کو کھایا یہ بھی آپ کو تمگونی بدھی دے گا جھونٹا بھوجن اچھشٹم خود کا بھی جھونٹا کیوں نہیں ہو جیسے آپ نے گلاس سے پانی پی لیا اور رکھ دیا جھونٹا ہو گیا پانی اب اسی پانی کو آپ دو چار گھنٹے بعد پھرا کے پییں گے یہ پانی آپ کو شد بدھی نہیں دے گا یہ جھونٹا بھوجن ہے ایسے ہی آپ نے بھوجن کیا ہے تھالی میں ڈال کر کے اور آدھا تو کھا لیا آدھا بچ گیا اب اس کو پیک کر کے آپ نے رکھ دیا پھر آ کے اسی کو کھا لیا یہ تمگونی بدھی دے گا یا کسی نے دوسرے نے جھونٹا چھوڑ دیا چاہے وہ آپ کا بھائی ہو باپ ہو کوئی بھی ہو پتی کیوں نہ ہو اور وہ جھونٹے بھوجن کو آپ کھا رہے ہیں وہ بھی آپ کو تمگونی بدھی دے گا اچھشٹم ایک ہی چھوٹ دیئے یہاں پر مہ پورسوں نے سنتوں نے کہ گروہ جی کا جھونٹا کھا لینا کہ گروہ جی اتنے اچھے اس طرف ہے کہ ان کی جھونٹ کھانے سے آپ کو بدھی شد آئے گی باقی نہیں منا کیا ہے اچھشٹم جھونٹا بھوجن ہے تمگونی بھوجن اچھشٹم اپی چامیدیم چامیدی گھے تھے جو چھونے لائک نہیں جو تچیبل نہیں ہے اس کو چھونے انٹچیبل ہے چھونے کا من بھی نہیں کرتا ستگونی پورش جس بھوجن کو چھوٹے بھی نہیں ایسے تو تمگونی تو کھائیں گے ہی چھوکے ہی وہ تو اندر ہی ڈالیں گے جو چھونے لائک نہیں کن کے لیے ستگونی پورشوں کے لیے ستگونی پورش مانس کو چھوٹے نہیں ہاتھ نہیں لگاتے انڈے کو آملیٹ کو دارو کو شراب کو نہیں چھوٹے دور رہتے ہیں کہ دور اٹھا بھائے تو دور کر چامیدیم یہ ہے انٹچیبل جس کو چھونا بھی نہیں چاہیے ایسا بھوجن تمگونی بھوجن ہے جو چھونے کا بھی دھرم نہیں کھون مانس اس کو نہیں ستگونی آدمی نہیں چھوئے گا شراب کو کیوں چھوئے گا تام سی آدمی کو جو اندکار میں جیتا ہے تو اس میں یا تیامم تین گھنٹے سے پہلے بنایا ہوا گترسم جو ٹیشٹینی ٹیشٹ لیس پوٹی جو باسی ہو گیا ہے سڑ گیا ہے پریو شیطم پوٹی یعنی باسی ہو گیا ہے پریو شیطم یعنی سڑ گیا ہے درگند مار رہا ہے بندر بھی سونگو لیتا ہے اور خوشو نہیں ہے پھینک دیتا ہے لیکن وہ منوش ہے ایسے سماج میں جو درگند یکت بھوجن کرتے ہیں لیکن ان کو درگند بھی سگند لگتی ہے شراب میں کتنی بھی درگند ہو یا سگریٹ میں یا ہیروین میں یا مانس میں سڑے ہوئے مانس میں درگند کو بھی سگندی مانتے ہیں کوئی شرابی سے پوچھو شراب کی خوش ابھی تو اتر چلے ہوئے ہیں سینٹ اسپری وہ شراب کی نشیوہ شراب کی اسمیل ہے ان کے اندر وہی چلتی ہیں جیدہ سارے سنسار میں وہی سب سے زیادہ اسپری بکتا ہے اتر سینٹ جس میں شراب جیسی بات آ رہی ہو تو سماج نیچے سے اوپر تک تموگون میں جیے گا تو اس کے حالت خراب ہو جائے گی یاتی آمم گترا سمپوتی پریو ستم چیت اچھشٹم اپی چامی دھیم بھوژنم تام اسپریم تو یہ تموگونی اندکار میں جو جینے والے بیکتی ہیں جن کا سواہ اندہ ہے بچار دھارہ اندھی ہی ہے جن کی بدھی اندھی ہی ہے وہ لوگ ایسا ہی بھوژن کرتے ہیں اندہ ہی بھوژن کرتے ہیں تو ان کا وکاش کیسے ہوگا اندے اندہ ٹھیلیا دونوں ہی کوپ پڑند یہ تو دونوں ہی کوئے میں پڑنے والے جا کے گروہ جی اندڑے چیلہ کھڑا نرند جن کے گروہ جی مارک درشک یا سلاکار یا مطرمنڈل اندے ہیں وہ جو سلا دیں گے وہ تو اندہ بنانے کی سلا دیں گے آپ کو اندہ ہی بنا رہا لیں گے جا کے گروہ جی اندڑے چیلو کھڑا نرند اندے اندہ ٹھیلیا دونوں ہی کوپ پڑند تو یہ کوئے میں پڑھیں گے اندکوپ میں جا کالے ناغ مڈ رہا رہے انہوں پھنکار مار رہے ہیں تموگونی بھوان سری کرشن نے گیتہ میں کہا ہے تموگونی نرک میں ڈھکیل دیے جاتے ہیں ڈھکیل نا نے ڈھککہ مار دیتا انہوں نے وہی نہیں ہوئی بیمان آتا ہے اہلینے کے لئے کہ چلے صاحب آپ نے بہت چمتکارک کام کے ہیں نرک میں جانے کے کام کیے ہیں آئیے آپ کو بیمان لے کے آئے ہیں نرک سے ہم لوگ نہیں بھوان سری کرشن کہتے ہیں کہ تموگونی پورسوں کو نرک میں ڈھککہ مار دیا جاتا ہے نرک کیوں ڈھکیل دیا جاتا ہے وہاں جنم جنم در جنم اندکوپ اندکار میں نرک میں جیتے ہیں جنم لیتے ہیں مرد مرتے ہیں ایسے اشور دشت راکشت کہلاتے ہیں جو اندکار میں جیون جیتے ہیں اندکار میں ہی کام کرتے ہیں سنسار میں بس پیدا کرتے ہیں یہ اندتم لوگ ہیں چاہے وہ ٹیرر ہو یہ چور ہو ڈھاکو ہو اکتیارے ہو سماس دوشت سماس کی لکشن ہو جاتے ہیں پیدا تو ان کے بھوژن بھی گڑ جاتے ہیں آرستو پیسر وشتری بدھو بھوٹی پریہ یجیس تپس تتہ دانم تیس آم بیدام ایمم سرنو آیو ستو بالاروگیا سکھ پریتی بیوردنا رشیاہ اس نگدہ اس تھیراہ ہردیا آہارا ساتوک پریہ یہ ستوگونی منوش کے بھوژن بتلائے بھوژوانے کٹو آم لوناتیو شنتیکشن روکشی بدائینا آہارا راجس سیشتا دکھ شوکا مے پردہ یہ رجوگونی پورش کے دکھ دینے والے چنتہ پیدا کرنے والے رجوگونی آہار ہیں بیماری پیدا کرنے والے یاتی آمم گترسم پوتی پریوسی تم چیات اچھشتم اپی چامی دیم بھوژنم تام اسپریم یہ تمہونی پورش کے بھوژن بتلائے سڑے باسی گندے جھوٹے چھونے لائک بھی نہیں ایسے بھوژن تمہونی پورش کو زیادہ پسند آتے ہیں تو تمہونی پورش ہو یا رجوگونی ہو یا ستہ گونی ہو ستہ گونی پورش پرمیشور کی اور یاترہ کر سکتا ہے یہ جاگریت پرانی ہے اس کے لئے دروازے کھل چکے ہیں اب یہ آگے بڑے یا نہ بڑے ستہ گونی پورش ستھ سدھ شتوں میں استھر ہو سکتا ہے پرماتمہ کی گودی میں چرنوں میں جا سکتا ہے رجوگونی ستہ گون اس طر پر آ سکتا ہے تمہونی بھی رجوگونی اس طر کو بھی کروس کر کے ستہ گون میں آ سکتا ہے اور ستہ گونی کے لئے دروازے کھلے پرماتمہ کے سرف یوٹرن لینے کی جرورت ہے آپ چاہے ہجاروں میں دور چلے گے لیں گلت دشاہ میں چلے گے ابھی یوٹرن لے لو شاستر کہتے ہیں سنت کہتے ہیں سویم بھگوان کے واقعے ہیں ان کو مان لو تو آپ سکھی ہو جاؤ گے آپ تندرست ہو جاؤ گے آپ آنند کے دھنی بنو گے سکھ کے شروط جرنے آپ کے اردے سے پھوٹ نکلیں گے سکھی سکھ برسے گا بھگوان کہتے ہیں کی ارجن جیسے بھوجن تین پرکار کا ہوتا ہے ایسے یگ دان اور تپ یہ بھی تین 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 فیکلٹیز میں باٹھا ہے یہ بھی رجوگونی ستوگونی تموگونی ہوتے ہیں آہارست وپی سروش تری ویدو بھوٹی پریہ یجیس تپس تتہ دانم تیس آم بید امم سرنو اے ارجن اسے بھی تو سن ان میں بھی بید یجیوں میں یجی بھی تین پرکار کے بتلائیں گے بھوان دان بھی تین پرکار کا ہوتا ہے اور تپ بھی تپ کیا ہے یجی کیا ہے اور دان کیا ہے یہ جان لینا چاہیے سمجھ لینا چاہیے یجی انگریجی میں اس کا شبد ملتا ہے سیکری فائی سیکریفکیشن جو ہم کوئی چیز بلیدان کرتے ہیں بھوان کی شریف چرن کملوں میں نیوچھاور کرتے ہیں اس کو یگ کہا ہے بلی دیتے ہیں ناریل بلی دیتے ہیں آوتیاں دیتے ہیں آون کرتے ہیں اس کے ساتھ میں سندر بھوان کا بیانجن بنا کے ان کو بھوگ لگاتے ہیں اور آنے والے آگنتکوں کو کھلاتے پھلاتے ہیں رشتے دار بندو باندھوں کو بستر دیتے ہیں دان کرتے ہیں دان کی مہیمہ ہے یگی کی مہیمہ ہے تب کی مہیمہ ہے یجی تپس تتا دانم تیسام بھیدم ان میں بھید ہیں یگی تو بہت لوگ کرتے ہیں لین کوئی تموگونی یگی کرتا ہے کوئی رجوگونی یگی کرتا ہے کوئی ستوگونی یگی کرتا ہے سبھی کرتے ہیں سنسار میں یگی تب بھی کرتے ہیں لوگ تب کرتے ہیں تب ہی تو بلی دنگیں بنتی ہیں بڑی بڑی تب یعنی مہنت کڑی مہنت لین کوئی رجوگونی تب کرتا ہے چلے دلی کی اور پد کو پرات کرنے یہ رجوگونی تب ہے بڑا پریشرم ہے جیت گئے تو واہ واہ نہیں ہار گئے تو توتے اڑ جاتے ہیں موہ کے یا پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا تو بھی توتے اڑ جاتے ہیں رو پڑتا ہے چہرہ تب ہے مہنت بڑی ہے اس میں کہاں سے جاگرن شروع کرنا ہے کہاں سے پرارم کرنی ہے کہاں سے لوگوں کو جگانا ہے کہ بھئی ابوٹ مجھے دینا سب گھر بار چھوڑ دینا پڑتا ہے کدھر بچے ہیں کدھر پتنی ہیں بڑی کڑی محنت کر رہے ہیں کہاں گئے پاپا چار بجے اٹھ کے ارے بیٹا ہو بوٹ والوں کو سمجھانے گئے ہیں کہ بوٹ مجھے دینا بڑی کڑی محنت کر رہے ہیں یہ بھی تب ہے یہ رجوگونی تب ہے تموگونی تب ہے تموگونی بیقتی بھی تب کرتا ہے رجوگونی بھی کرتا ہے بھگوان سری کرشن کہتے ہیں یہ تین گون تین گونوں میں یہ تب ہوتے ہیں اور تب کی فیکلٹی بھی شریر میں تین جگہ ہے من کا تب ہے وانی کا تب ہے اور شریر کا تب ہے تو آئیے اسی سندھر میں ہم آگے پرویش کرتے ہیں سدیو آیا نارایا نم نمس کرتیا نارا مچے و نروتا مم دیویم سرسو تین بیاسم تتو جا مودیرے نشت پرائیسو آبادریشو نتیم بھاگوات سی بیا بھاگواتے اتام شلو کے بھکتیر بھاوتی نیسٹ کی اوم شانتی 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 یجیس تپس تتہ دانم تیسام بیدم ایمام شروع بھاگواتے سری کرشن نے کہا ہے کہ بھوژن جس پرکار سے تین پرکار کا ہوتا ہے اسی پرکار سے یگ دان اور تب بھی تین پرکار کی ہوتے ہیں آہارست بھوژنین آہار آہارست وپی سروش تریویدھو بھاوتی پریہ یجیس تپس تتہ دانم تیسام بیدم ایمام شروع ہے ارجن مجھ سے یہ بھی سن کہ کس پرکار سے یگ تین پرکار کے ہوتے ہیں اور تب تین پرکار کے ہوتے ہیں اور دانوی تین پرکار کے ہوتے ہیں سب سے پہلے بھگوان نے آہار کی بھی سر میں بتلایا سردہ کے بعد اور اب یگ کے بھی سر میں بتلاتے ہیں تو آئیے یگ کے بھی سر میں ہم سمجھ لیتے ہیں مجھ سے پہلے بھگوان